وہ ایک شخص تھا جنون تھا رہنما تھا قائد عوام تھا شائروں کی شائری کا مرکزی خیال تھا جی ہاں وہ شخص ظلفکار علی بھٹو تھا ویسے تو ظلفکار علی بھٹو نے اپنی سر انگیز شخصیت ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کو متاثر کیا وہ اقوام متحدہ میں گئے تو عالمی لیڈر قرار پائے وہ ہندوستان گئے تو نوے ہزار قیدی واپس لے کر آئے وہ ڈرائنگ روم کی سیاست سے نکل کر عوام میں گئے تو قائد عوام بن کر واپس آئے لیکن کسی بھی بڑے انسان بڑے لیڈر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تاریخ کے اوراک پہ اپنی حکمرانی کا لوہا منوا لیتے ہیں ایسے بڑے انسان بڑے لیڈر کی ایک اور پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا کے عدیب اور شائر اپنی کہانیوں اور اپنی شائری کا نہ صرف اسے اپنا مرکزی خیال تصور کرتے ہیں لیکن وہ رہنما اپنی تاریخی کردار کی وجہ سے عدیبوں اور شائروں کی تخیل کا سبب بن کر تاریخ کے اوراک میں عدیب اور شائر مہیا کر کے بھی چلا جاتا ہے ظلفکار علی بھٹو کی شخصیت کو اگر اس زاویے سے دیکھیں تو یقیناً ان کی شخصیت عظیم کرداروں کے تاریخی اوراک میں نظر آتی ہے دو ظلفکار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ ہر ایک آپ نہیں سکتے ظلفکار علی بھٹو کی زندگی کا سہر تو اپنی جگہ لیکن ان کی موت تاریخ کے اوراک میں زندگی سے بھی زیادہ یاد رکھی جائے گی میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے یہی وجہ ہے کہ ظلفکار علی بھٹو آج بھی نہ صرف ملکی سیاست کے مرکزی کردار ہیں بلکہ شائروں اور عدیبوں کے تخیل کے بھی مرکزی خیال تصور ہوتے ہیں ظلفکار علی بھٹو کو جب تختہ دار پر لٹکایا گیا تو حبیب جالب جیسے انقلابی شائر نے بھٹو تجھے امام کا واسطہ لوٹا جیسی نظم لکھ کر ظلفکار علی بھٹو کو الویدا کیا وہ رہنما جو وقت کے آمیر کے ہاتھوں تختہ دار پر لٹک کر خود کو فاتح اور وقت کے آمیر کو تاریخ کے اوراک میں عبرتناک شکست سے دوچار کر چکا تھا وہ رہنما عالمی مفقر برٹین رسل کے خطوط کا بھی مرکزی موضوع رہا اوریانا فلاچی کے تاریخ سے انٹریو کو ہمارے ملک کے اندر بھٹو سے انٹریو جیسے تصور کیا گیا نامور صحافی تاریخ علی نے گہر ملکی ٹی وی چینل کے لیے لکھے گئے اپنے ڈرامے میں بھٹو کو چیتا اور جنرزیا کو لومڑی قرار دیا سندھ کے نامور شاعر شیخ عیاض کے نظریے کو بھٹو کے قریب سمجھ کر جیلوں کی سعوبتوں سے گزارا گیا ساہی وال جیل میں شیخ عیاض کو بتایا گیا بھٹو در کے مارے ایک ہفتے سے شیو بھی نہیں کر پا رہے تو شیخ عیاض نے کہا بھٹو ڈر نہیں سکتا بھٹو کو شیونگ کا سامان نہیں دیا گیا ہوگا شاعروں عدیبوں کی بات تو چھوڑیں بھٹو کی شاندار موت نے کرنل رفی جیسے شخص کو بھی عدیب بنا کر بھٹو کے آخری تین سو تیس دن جیسی کتاب لکھوا ڈالی بلاول بھٹو تو آج بھی نامر شاعر حسن مشتبہ کی نظم سے اپنی ہر تحریک کا آگاز کرتے ہیں جیسے بے نظیر بھٹو میں باغی ہوں میں باغی ہوں نظم پڑھ کر اپنے جلسے کا آگاز اور اختتام کرتی تھی زندہ ہو کر مردہ ہو تم زندہ ہو کر مردہ ہو وہ مردہ ہو کر زندہ ہے تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے سندھ کے ایک اور محبوب شاعر حسن درس کی تخلیق آج بھی سندھ کی گلیوں کوچوں میں نہ صرف لوگ سنتے ہیں بلکہ خود بھی گنگنانہ شروع کر دیتے ہیں محسن نکوی جیسے شاعر نے بھی یا اللہ یا رسول بے نظیر بے کسور لکھ کر عوام کی عدالت میں یہ گواہی دی تھی کہ بے نظیر بھٹو کا کسور صرف اتنا تھا کہ وہ بھٹو کی بیٹی تھی ہاں یہی کسور مرتضی بھٹو اور شانواز بھٹو کا بھی تو تھا کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو یہ تم نے کس کو سرے دار خود دیا لوگو جیسی شاعری کا موضوع بھی زلفکار علی بھٹو ہی تھے ہاں وہ زلفکار علی بھٹو ہی تھے جو کبھی شاعری کو زیب دیتے تھے اور کبھی شاعری ان کو زیب دیتی تھی جس دھش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں